ایک سٹرنگ آف بیڈز ایک ہے نا اسی طرح سے ڈینے بھی آپ کو اسی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈینے ہے اس طرح سے یہ بلکھا رہا ہے اس کے اندر یہاں پہ ہسٹرون پروٹینز ہیں ہسٹرون اوکٹامر بنا ہوئے اور اس طرح کی یہ شکل دیتا ہے آپ کو اس میں جب آپ اس کو الیکٹرون مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو بلکل اسی سے ڈیزمبل کر رہی ہے جیسے ایک سٹرنگ آف بیڈز آپ کو نارمل نظر آتی ہے اس سے ملتی جلتی سٹرن مائکروسکوپ میں نظر آتی ہے اور اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ یہ ڈینے ہے یہ جو بلو کلر میں آپ کو لمبا سا داکہ سا نظر آ رہا ہے اور یہ فولڈ کر رہا ہے اس کے اوپر یہ ہسٹرون اوکٹامرز کے اوپر یہ بیسکلی یہ جو ہسٹرون اوکٹامرز ہیں یہ ہسٹرون پروٹینز ہیں جو آٹھ ہٹ پروٹینز مل کے یہاں پہ اوکٹامر بنا رہی ہیں اور یہاں پہ ہسٹرون یہ ڈینے جب اس کے اوپر دو چکر لگاتا ہے تقریبا دو چکر پونے دو چکر کے قریب ہوتا ہے یہ جو اس کے اوپر تو یہ جو ایک سٹرکچر بن رہا ہے یہ گول سا اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیو سوم اور ہر نیوکلیو سوم سے دینے ڈبل ہی دیکھ سا جس کا جو اس کی تھکنے سے وہ آلموسٹ دو نینومیٹر ہوتی ہے اس سارے تھریڈ کی اب ہوگا کیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کوائل ہونا شروع ہو رہا ہے اور کوائلنگ اس طرح سے کر رہا ہے یہ اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں تو یہ ہے بیسکلی نیوکلیو سوم ایک نیوکل دوسرا تیسرا اس طرح کی ننیوکلیو سومز بناتا ہے اور اس سے اس کی تھکنے سے بڑھ رہی ہے لیندھ کم ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے یہ فولڈ ہوتا جا رہا ہے اس کی لیندھ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن تھکنے سے بڑھا جا رہی ہے پہلے یہ دو نینومیٹر کا تھا اب یہ 11 نینومیٹر تک اس کی تھکنے سے پہنچ چکی ہے اور اب یہ سٹرنگز موسیقی